اسلام علیکم آج دس اگسٹ ہے دوہزار تیویس کو میں اس وقت ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کے ڈیلیس ایس یونٹ بنوں جو مسجد محمدیہ لنگر ہاؤس جمعیت اہل احدیث کے ہیدرباد سکندرباد کے مرکز میں مسجد کے ایک حصے میں فری جگہ فرہام کی گئی ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن اور سیڈ یو ایس اے کو تاکہ بہترین خدمت انجام دے سکے یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں ڈیلیس ایس کے یہ یونٹ ہے یہ جہاں پر کسیر تعداد میں لوگوں کا ڈیلیس ایس کیا جا رہا ہے کسی کو ہفتے میں دو ہے تو کسی کو ہفتے میں تین مرتبہ ڈیلیس ایس کیا جاتا ہے مکمل فری کوئی چارجس نہیں لی جاتے یہ بے مثال خدمت کو انجام دے رہے ہیں ہیلپنگ اینڈ فانڈیشن اور سیڈ یو ایس اے کی جانب سے میں یہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہر مذہب کے لوگ ہے اور یہاں کا جو اسٹاف ہے نائنٹی پرسنٹ ہمارے غیر مسلم بھائی ہے ہم وطن بھائی ہے جو ایک خدمت انجام دے رہے ہیں اور یہ کام مسجد میں ہو رہا ہے جمعیت اہل ایدیس کے مرکز لنگرہوز میں ہو رہا ہے ہر مذہب کے لوگوں کو یہاں پر ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کے مو پر ایک زوردار تماشہ ہے جو مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں اس یونٹ پر آ کر جب دیکھیں گے کہ تمام بیٹس پر اسٹاف کو مسلمان اور ہندو کوئی مرز کسی کو ذات دھرم پوچھ کر نہیں آتی یہاں پر جو گلدستہ یہاں جو دیکھ رہا ہوں مسجد محمد یہاں میں ہر مذہب کے لوگوں کا یہاں پر فری ڈیالیسس کیا جا رہا ہے ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کی جانب سے اور خاص بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیالیسس کا جو مشین ہے جو جو لوگ بھی ڈونیٹ کرے ہیں ان کا نام اس پر لکھ دیا گیا ہے مجھے پتا چلا کہ آٹھ نو لاکھ روپے میں کوئی مشین آتی ہے ڈیالیسس کی جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کر چکے ہیں ان لوگ کے نام ہے یہاں پر جن لوگوں نے اس مشین کو ڈونیٹ کیا اس کو پوری نگرانی اور ان کی سرپستی میں چلتا ہے ہیلپنگ ہنڈ فانڈیشن کی جانب سے اور جو پورا خرچے کا اسپانسر ہے اس کا سیڈ یو ایس اے کی طرف سے تو آج ایک سال مکمل ہوئے تقریباً پانچ ہزار لوگوں کا اب تک فریڈیالیسس کیا گیا ہے ہیدرباد کے مالدار خوشحال لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح مسجدوں میں خدمت انجام دیجئے موجودہ حالات میں ہمارے اسلام پر مسلمانوں پر جو حملے اور سازشیں ہو رہی ہیں اس میں یہ ان دنوں یہ بہترین پیغام جائے گا کہ مسجدوں سے ہم اس طرح کی خدمت انجام دے سکے مسجد کی کافی بڑی پروپرٹی ہوتی ہے کچھ ہی تقریباً حصہ خالی رہتا ہے تو اس لئے اس طرح کے بہترین خدمات انجام دینے کے لئے مسجدوں کا استعمال کریں جس طرح جمعیت الہل حدیث نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور خابل تاریف ہے سیڈ او اے سے ہلپنگ اینڈ فرنڈیشن اور جمعیت الہل حدیث شکریہ جزاک اللہ خیر ان تمام لوگوں کے لئے کسر سے دعا کریں جن کا علاج چل رہا ہے اور جو لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں ابو اعمل السلام علیکم رحمت اللہ و برکتہ جی میرا نام امینا محمد خاجہ ہے میں بہرین سے ہی بھی ہوں اور میں کیرہ ہسپٹل میں علاج کر رہی تھی تھوڑا وہاں پہ میں کو چارجنگ ہوئے ملا کے بہت ہو رہا تھا میں اپنا سونا تک بیج دیس اور یہاں پہ پتا چلا میں کو میرے بھائی کی اترو جو ٹیلر کی دکان میں کوئی بولے کہ یہاں پہ فلی ہی مسجد کی طرف سے تو میں یہاں پہ کراری ہوں ہفتے میں تین بار میرا ہے یہاں پہ ریلیسس مشہاللہ پراشتو آپ اچھا ہے اور بہت اچھا ہے اللہ حمدلی اللہ نیٹنیس ہے مشہاللہ بہت اچھا ہے کوئی چیز کی بھی تکلیف نہیں ہے الحمدلی اللہ میں جو یہ ٹرسٹ چلا رہے کر رہے اللہ پاک انہوں کو جزاک اللہ خیر دے انشاءاللہ میری دعا ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ میں ہمیشہ دعا میں یاد رکھوں گی جو میری پوزیشن تھی آئے خود بہت حالت وہ تھی بہت پریشن ہو گئی تھی میں اللہ پاک کا شکر ہے جساں میرا مسئلہ حل ہوا آپ لوگوں کو بھی اللہ ترخی دے انشاءاللہ ہمیشہ میں دعا میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ مدد کریں آپ لوگ میری مدد کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو مدد کریں انشاءاللہ میرا نام جمیل سید میں بارکس میرا دیڑ سال سے ہفتے میں تین بار ہے یہاں قریب ایک آئیڈ نو ہونے سے آ رہا ہوں بہترین علاج ہے اچھے ہے پورا اسٹاپ اچھا ہے آو کی رب اتنا ہے کو ایک روپیا چارجس نہیں فری فری ہے پورا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے فانڈیشن ہے نا یہ ہلپنگ فانڈیشن بہت اچھا اسٹاپ ہے دعایاں سے کیا ساپ پورے دعایاں لے رہے چلو آپ کا جو ہے فانڈیشن الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت غریبوں کو ہلپ ہو رہی اور پیشنوں کو بہت مدد ہو رہی یہاں پر آکے کرا کی جو ہے بہت وہ ہے سمجھو ہم روح اتمنہ نے بہت اتمنہ نے میں پہلے مہاویر میں کرا تھا مہاویر سے اب یہاں آیا گیا لیکن یہ بہت سکون کا ہے بہت اچھا ہے اسٹاپ بھی بہت اچھا ہے مانکٹے صاحب ہمارے انہوں ہر پندرہ منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے کو پوچھتے رہتے آتے رہتے کیر کرتے رہتے کئے کیسا ہے تبیعت کیا ہے کیا نہیں بہت بھی بہت اچھا ہے السلام علیکم میرا نام عارف اللہ خان ہے میں حیدر آدھر کشنباگ میں رہتا ہوں تقریبا انٹرویو دیکھ کے ٹی وی پر فون پر یوٹیوب پر ایک سال سے میں ادھر آ کے کروا رہا ہوں الحمدللہ اتنا سکون ہوا ہے ہم پر اور ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھا ہو رہا ہے ہم پر بلکل فری ہے ایک پیسے کا ڈینچن نہیں ہے ہاں پر میرا ہفتے میں تین بار ڈیالیسس ہوا رہا ہے بلکل اتنا ٹیگنیشن بھی اچھے ہیں یہاں پر اور ڈیالیسس اور انچارج بھی بہت اچھے ہیں یہاں پر آنے جانے کی تکلیف ہو رہی بس اور کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا فائنیشلی پروگرم سے میں باتا رہا لیکن باقی اسو بھی یہاں پر بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے بہت اچھے سوالت ملی ہم کو اور دوسرے اگر گھر بیچ کر بھی اگر یہ بیماری کو لگایا تو بہت برواد ہو گیا ہم سب لیکن یہ کھلنے سے ہم لوگوں کو اتنی سوالت ملی گھر کے باقی سب ہرچے ورچے سب اچھا چل رہا بھی پہلے سے بہتر ہے بس تھوڑے بہت پریشانی ہے لیکن چلتا ہے جنہوں کا جتنا بھی شکر آدھا گروب بلکل بہت کم ہے مجھے اس کے لئے الفاظ تو نہیں ہے مگر شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا